بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ رات کے ساڑھے تین بجے امریکن کمانڈر جان بچا کر بگرام ایربیس سے فرار کابل ائرپورٹ سے کال کر کے بتایا کہ ہم باغ رہے ہیں طالبان کا در یا کچھ اور امریکن بگرام ایربیس سے اچانک کیوں باغ گئے کابل سے پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یہ فضائیت دادار الحکومت کی سیکیورٹی کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل لیکن اب یہاں پر کس کا راج تحلقہ کے ذنکشا پا ناظرین بگرام ایربیس کی جیل بیرکس سے پانچ ہزار مجواہدین رہا امریکنز نے تاریخی گلتی کر ڈالی سو سے زیادہ جدید جہازوں پر مجواہدین کا قبضہ ہونے کا خدشہ بگرام میں تباہ کن لڑائی کا آغاد ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ امریکہ جاتے جانتے کونسی بڑی گلتی کر گیا ناظرین اس طرح تو ہوتا ہی ہے اس طرح کے کاموں میں طالبان کمانڈر یا امریکن فوج بیس برس بعد بگرام کے فوجی اڈے سے رات کی تاریخی میں فرار امریکن کمانڈر بجلی بند کر کے رات کی تاریخی میں فضائی اڈے کے نئے کمانڈر کو بتائے بغیر بھاگ نکلا سچ کہتے ہیں کہ اللہ جسے زلیل کرے اس کا کچھ نہیں ہو سکتا دنیا کی تنہا سوپر پاور امریکہ کے کمانڈر کو کیسے بھاگنا پڑا خبریں کچھ اور ہی گردش کر رہی ہیں امریکن فوج کے جوانے کے کئی گھنٹوں بعد افغانیوں کو پتا چلا کہ امریکہ کا بہادر کمانڈر بھاگ نکلا ہے امریکن فوج نے بگرام کے فوجی اڈے کو صبح تین بجے چھوڑا اور افغان فوج کو اس بارے میں کئی گھنٹوں بعد خبر ہوئی بات کرتے ہیں کہ وہاں اصل میں دراصل ہوا کیا ناظرین افغانستان کی فوج کی جانب سے میڈیا کو اس فوجی اڈے کا دورہ کروایا گیا تھا جو امریکہ کے طالبان کو شکست دینے کی جنگ اور القائدہ کے عہدداروں کو پکڑنے کے لیے بنایا گیا تھا ایسی افواہیں سنی گئیں کہ امریکہ نے بگرام کو چھوڑ دیا ہے اور آخر کار صبح سات بجے تصدیق کی گئی کہ انہوں نے بگرام کو واقعی ہی چھوڑ دیا امریکہ نے گزشتہ جمعہ کے روز علان کیا تھا کہ اس نے اگست میں فوج سے مقمل انخلاف سے قبل افغانستان میں اپنے سب سے بڑے فوجی اڈے بگرام کو خالی کر دیا امریکہ کے فوجی ترجمان کرنر سونی لگت نے افغان فوج کی جانب سے کی گئی اس شکایت کا جواب تو نہیں دیا لیکن انہوں نے گزشتہ ہفتے کے علامیہ کا اس میں ذکر ضرور کیا اس علامیہ کے بعد صدر جبائرن کی جانب سے اپریل کے وسط میں افواج کے انخلاق اعلان کے بعد متعدد فوجی اڈوں کے انتظام کی منتقلی عمل میں لائی جوا سکی لگت تین اسلامیہ میں کہا تھا کہ انہوں نے انخلاق سے متعلق تفصیلات افغان رہنماوں سے شیئر کی گئی افغان فوج کا کہنا ہے کہ امریکنز جس طرح سے نکلے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں شاید طالبان آگئے ہیں افغان فوج کی طرف سے فضائی اڈے کا انتظام سنبھالنے سے قبل یہ اڈار ڈاکوں کی چھوٹی سی فوج کے رحم و کرم پر تھا جنہوں نے بینکوں میں لوٹ مار شروع کی لے پہل ہمیں ایسا لگا کہ شاید یہ طالبان ہیں امریکنز نے کابل ائرپورٹ سے کال کر کے بتایا کہ ہم کابل ائرپورٹ پر موجود ہیں ادھر چینل کو ستانی نے اس بات پر زور دیا کہ افغان نیشنل سیکیورٹی انڈیپینڈنس فورس طالبان کو حال ہی میں ملنے والی متعدد کامیابیوں کے باوجود اس کے لانما فوجی اڈے کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس فضائی اڈے میں پانچ ہزار قیدیوں کی ایک جیل بھی موجود ہے جس میں اطلاعات کے مطابق اکثر طالبان موجود ہیں طالبان کی جانب سے حال ہی میں حیرت انگیز رفتار کے ساتھ افغانستان کے مختلف ازلامی قبضہ ایک ایسے وقت میں دیکھنے میں آیا جب نیٹو اور امریکن فورسز کا ملک سے انخلاص شروع ہوا گزشتہ ہفتے تک نیٹو کے اکثر فوجی خاموشی سے ملک چھوڑ کر جا چکے تھے امریکن فوج کی آخری خیب گزشتہ دو دنوں کے اندر سینکڑ افغان فوجی طالبان سے لڑنے کی بجائے سرحد پار تاجکستان میں پناہ لے چکے ہیں ناظرین جنگ میں جب قدم آگے بڑھایا جاتا ہے تو پھر پسپائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے افغانستان کی ملٹری اپنی حکمتیں عملی بدرتے ہوئے سٹریٹیجک اہمیت رکھنے والے ازلا پر توجہ دے رہی ہے کچھ ہی دنوں میں ان کا انتظام واپس لے لیں گے ایسا کہنا ہے ان کا لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ ایسا کر پائیں گے یا نہیں افغان فوجی جو اس پیل کو فضائی اڈے کا انتظام سنبھالنے کے بعد اس کا دورہ کر رہے تھے امریکن فوج کے خاموشی سے انخلاق کرنے کے بارے میں بہت تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یعنی انہوں نے افغان فوج جو اس امارت میں حفاظت کے طور پر معمور تھی ان کو بھی جانے سے پہلے نہیں بتایا اسوسیئیٹڈ پریس سے بات کرتے ہوئے افغان فوجی نعمت اللہ نے کہا کہ ایک رات میں انہوں نے بیس سالوں کا تعلق ختم کر دیا اور جو افغان فوجی اس امارت کے باہر کھڑے اس کی حفاظت کر رہے تھے انہیں بھی اس بارے میں نہیں بتایا اڈے سے متسل دہی علاقوں میں طالبان کی نکل و حرکت بڑھ رہی ہے خبر اصادار اے ایف پی کے مطابق امریکن فوجیوں کی جانب سے بغیر بتائے اڈا چھوڑنے کے بعد افغان فوجیوں پر یہاں قید ہزاروں طالبان قیدیوں اور ممکنہ طور پر طالبان کی جانب سے ہونے والے حملے کی ذمہ داری ہے امریکن فوجیوں کے جانب کے بعد سیکیورٹی میں یہ خلاہ ان فوجیوں کو پور کرنا ہے کوہ ستانی میں کہا جا رہا ہے کہ فورسز اتنی طاقت پر نہیں جتنے امریکنز تھے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنا موازنہ امریکنز سے کر رہے ہیں تو دونوں میں بہت فرق ہے لیکن ہماری صلاحیتوں کے مطابق ہر ممکن کوشش کری جائے گی کہ اپنی عوام کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں ناظرین کابل سے پچاس کلومیٹر فاصلے پر فضائی ارداد دال الحکومت کی سیکیورٹی کے اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حمل تھا اور یہ ملک شمالی علاقوں کے لیے بھی بہترین کور فراہم کرتا تھا جہاں طالبان کی جانب سے حالیہ کاروائیاں کی گئیں کو ستانی کا کہنا تھا کہ انہیں ابھی اس بارے میں خبریں محصول ہو رہی ہیں کہ اڈے سے متصل دہی علاقوں میں طالبان کی نقل و حرکت بڑھ رہی ہے دنیا بر میں خود کو سوپر پاور کا خطاب دینے والے اور ہر چند سال بعد نیا ورڈ آرڈر جاری کرنے والے امریکہ کی عبرتناک شکست کی داستان لکھی جا چکی ہے ناظرین یہ شکست عبرتناک اس لیے ہے کہ امریکہ کے جدید ترین ہتھیاروں بین الاقوامی سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے اندر کی معلومات دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی کے پاس ہونے کے باوجود اس نے اس گروہ سے شکست کھائی جس کے پاس سوید دور کا اصلہ ہے ہاتھ سے بنے ہوئے چھوٹے مزائل ہیں کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں ہے بیس سال ان کے پیچھے پڑے رہنے کے بعد امریکہ کے ہاتھ کچھ نہیں آیا جس کے بعد امریکہ نے افغانستان سے بھاگنے میں ہی اپنی آفیت جانی مگر یہاں ہر ایک کو معلوم ہے کہ امریکہ اپنے دوستوں کو راستے میں چھوڑ دینے کی بری عادت رکھتا ہے سوید یونین کے خلاف جس طرح پاکستان کا استعمال ہوا اور اسی پاکستان کو اپنا مفاد نکالتے ہی راستے میں چھوڑ دیا گیا اور پھر واپس مڑ کر نہیں دیکھا امریکہ نے یہی حال افغان گنی حکومت اور بھارت کے ساتھ کیا یہی دو ایسے ممالک تھے جنہیں افغان جنجوں کے خلاف امریکہ کبرپور ساتھ تھا یہ سمجھتے ہوئے کہ افغانستان سے جنجوں کو شکست کے بعد وہ پاکستان کو افغان بارڈر سے دبوچ لیں گے لیکن قسمت کی خرابی یہ ہوئی کہ جس کے ساتھ قدم سے قدم بڑھایا وہ راستے میں ہی عذاب بگتنے کے لیے تنہا چھوڑ گیا ناظرین اب حالات یہ ہیں کہ افغان طالبان جو روزانہ کی بنیاد پر ازلا کے ازلا فتح کرتے جا رہے ہیں اور کابل کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں کابل میں امریکہ کے سفارت کھانے نے امریکن محکمائیں دفاع کے ترجمان کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں دھونس اور طاقت کے بھلپوتے پر قائم ہونے والی حکومت کو دنیا تسلیم نہیں کرے گی افغانستان میں کسی بھی حکومت کو جائز ماننے اور اس کے لیے امداد صرف اسی صورت ممکن ہوگی اگر وہ انسانی حقوق کا احترام کرے حکومت کے ساتھ ہو اور اس کے اپنے لوگوں کی نظروں میں اس کی قانونی حصیت ہو ناظرین یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ موسیقی